علی بلوک کا سب سے خوبصورت ترین ولا آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا میں بحریہ ٹاؤن علی بلوک میں اس لیے موجود ہوں کیونکہ بھائی صاحب یہ ولا جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت ولا آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا تری بیٹس کی اکومنٹیشنز کے ساتھ یہ ولا آپ کو علی بلوک میں مل جاتا ہے بغیر کسی انتظار کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو بھی پریس کرو تاکہ اسی طرح کے خوبصورت ترین ولا آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو علی بلوک کی میں اس خوبصورت جگہ پاروں جہاں پر آپ کو چرپی پارک بھی بہت زیادہ واکنگ ڈسٹنس پر مل جاتا ہے اور یہاں سے انٹرنس بھی بہت زیادہ اس پریسنٹ کی انٹرنس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ قریب ہے فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیولی کنسٹرکٹ یہ ولا آپ کو مل جاتا ہے قیمت بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پر ایک گرین بیلٹ آپ کو منٹین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ تھوڑا سا کام اس میں ابھی آپ مزید بھی کروا سکتے ہیں گراس وغیرہ خیر ولا کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے پارکنگ برینڈ نیو ولا آپ کو ملتا ہے اور سب سے پہلے انٹرنس میں آپ کو میں دکھاتا چلوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ سولیڈ وڈن میں آپ کو یہاں پر ڈورز مل جاتے ہیں اور اس کے بلکل ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ براز سٹریپ بھی آپ کو ڈورز کے اندر انسٹال کر کے دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کا جو ڈرائنگ روم سپیس ہے اس کے لیے بھی سیپریٹ ڈور آپ کو یہاں پر لگا کر دیا گیا اگر آپ کے مہمان آئیں تو آپ یہاں سے ان کی ایکسس کر سکتے ہیں ویلا کے اندر آپ جیسے ہی آئیں گے تو ایک بہت خوبصورت ویلا آپ کو ویلکم کرے گا سب سے پہلے یہاں پر آئیں اس طرف آجیں یہ جو سیئر کیس والا ایریا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت آپ کو ملے گا پورے اس ایریا کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل کو منٹین کریں گے جس کے اوپر بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ شینڈی لیو بھی آپ کو انسٹال کر کے دیا گیا اور ساتھ ساتھ اس جگہ کو سیپریٹ کرنے کے لیے ایک میڈیا وال بھی یہاں پر بنائی گئی ہے اس جگہ کو آپ کے ڈرائنگ روم سپیس سے سیپریٹ کرنے کے لیے یہ باکسز بنائے گئے تاکہ مختلف قسم کی ڈیکوریشنز بغیرہ یہاں پر رکھے ایک تو سیپریٹ بھی ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ اس کو خوبصورت بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اچھا وہاں سے آ جائیں یہ والی سپیس دکھا دیں آپ کے مہمانوں کے لیے مطلب کہ اس جگہ کو آپ مزید خوبصورت بنا دیں گے اس سیپریٹر میں کچھ نہ کچھ رکھ کے آپ ڈیکوریشنز بغیرہ رکھیں گے تو اور زیادہ خوبصورت یہ سپیس آپ کو مل جائے گی اس کو بند کر دیتے ہیں یہاں سے اچھا تو بھائی صاحب اس کے علاوہ اس ولا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سوچز ہوتے ہیں وہ سینسر ٹچ سسٹم کے ساتھ آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں یہ میں آپ کو ٹیسٹ بھی کرا دیتا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ بلکل لائٹ سے لی گئی ہے تو ہمیں بھی ان کو آن کر لیتے ہیں تاکہ ہم پورا سسٹم آپ کو یہاں پہ ٹچ سسٹم مل جاتا ہے اس ولا کے اندر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خوبصورت چیز آپ کو میں دکھاؤں گا پیچھے سے دکھائیں بھائی صاحب یہاں پر آجائیں یہ والا ایریا آپ نے دکھانا ہے یہاں پہ گلاس آپ کو یہاں پہ انسٹال کر کے دیا گیا ہے سیپریٹ کیا گیا ہے کچن سپیس کو آپ کے ڈائننگ ایریا سے اور یہاں پر آپ کو ٹرانسپیرنٹ گلاس ملتا ہے مطلب اس کو آپ بند کر دیں یہ بند کر دیں آپ بلکل سیپریٹ ہو چکے ہیں کچن سے اور اس کے بعد یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر بھی کچھ شیلس بنائی گئی ہیں تاکہ مختلف چیزیں اگر آپ کچن یوز کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی بھی اس ویلا کے اندر پریشانی نہیں ہوگی کچن ایسیسوریز آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ نے دکھا دینا ہے مطلب کہ بھائی اچھے سی اچھی کالٹی میں آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں کچن ایسیسوریز آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں ایک دور یہاں پر بھی لگایا گیا ہے سالیڈ پوڈن میں یہاں پر دورز آپ کو انسٹال کیے گئے ہیں اور یہ آپ نے ایسیسوریز دکھانی ہے ساری کی ساری ایسیسوریز آپ کو ایمپورٹڈ یہاں پر انسٹال کر کے دی گئی ہیں آپ اس چیز کا اندازہ ویڈیو میں بھی لگا سکتے ہیں فرسٹ بیڈروم کی طرف یہاں سے چلتے ہیں اس سے پہلے یہاں پر انڈر دی سیئرز آپ کو یہاں پر پاوڈر سپیس بھی مل جاتی ہے یہاں پر ہم بٹن آن کر لیتے ہیں یہاں پر آجائیں بھائی یہ آپ نے دکھا دینا ہے انڈر دی سیئرز آپ کو پاوڈر سپیس بھی مل جاتی ہے یہاں پر اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا شور بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور فرسٹ بیڈروم کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ کو میں اگین ایک دفعہ پھر سے دور دکھاتا جنہوں آپ دور کی کالٹی چیک کریں اور یہ دور ہینڈلز ہیں آپ یہ چیک کریں کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ اس ویلا کی جو پائیداری ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے آپ آجاتے ہیں بیڈروم نمبر ون میں والس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت والپیپرز کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت وال لائٹس بھی آپ کو مل جاتی ہیں اگین ٹچ سسٹم بٹنز آپ کو یہاں پر بٹنز و ہیر نہیں کہیں گے اور یہاں پر آپ کو وارڈروب مل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ آجاتے ہیں واش روم کے اندر واش روم میں وینٹی سیٹ اپ آپ چیک کریں بھائی صاحب یہ آپ دیکھیں وینٹی ملر آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے ٹائلز کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے کموڈ آپ کو یہاں پر مل جائے گا آپ مجھے باہر جانے دیں اور یہاں سے اچھا یہ شاور سیٹ اپ آپ نے دکھانا ہے یہ دکھا دیں یہ شاور سیٹ اپ آپ دکھا دیں مطلب پورا کا پورا یہ ویلا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شاور کتنا بڑا یہاں پہ انسٹال کر کے لیا گیا ہے مطلب اس ویلا کو اسی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ اگر آپ اپنے لئے خود ویلا بنائیں گے تو اسی طریقے سے یہ ویلا آپ کے لئے بنایا گیا ہے خیر فائنلی یہاں سے چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف سٹیئر کیس میں بھی وڈن کا استعمال کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس ایریا کو خوبصورت بنانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وال پیپرز کا استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے اور روف کے اوپر یہاں پر بھی سیلنگ ورک آپ کو مل جائے گا یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تھری بیڈرومز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سٹنگ سپیس نہیں رہتی لیکن اس ویلا کے اندر تھری بیڈرومز اسی لئے بنائے گئے ہیں تاکہ یہاں پہ آپ کو سٹنگ سپیس ملے آپ کو میڈیا وال یہاں پر مل جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر دو بیڈرومز اور آپ کو مل جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو ایک کچن آپ کو یہاں پر اور مل جائے گا کیابنٹس بنائے ہوئے اور سروب یہاں پر انسٹرول کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ نے برطن وغیرہ واش کرنے ہیں ایک ویڈو آپ کو مل جائے گی جو کہ باہر کا ویو بھی آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو روم کی طرف لے کے چلتا ہوں اگین آپ کو دورز دکھا دوں پورے کے پورے بلا میں آپ کو سیم سالیڈ وڈن میں دورز مل جائیں گے یہاں پر آ جائیں آپ نے یہ سپیس دکھا دینی ہے ایک بڑی سپیس میں سیلنگ ورک کے ساتھ آپ کو بیڈروم مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں اگین آپ کو ٹچ سسٹم میں سینسرز مل جائیں گے یہاں پر پوری مطلب آپ اس کو ٹچ کریں جو بھی لائٹس وغیرہ ہیں اسی سے کنٹرول کی جاتی ہے وارڈروب یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد آ جائیں بھائی ایک پانچ سو درس کے واش روم جتنے واش روم میں ڈبل کنسیل یہاں پر آپ کو یہ شاور سیٹ اپ مل جاتا ہے یہ آپ چیک کریں کنسیل ڈبل کنسیل شاور سیٹ اپ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ دکھا دیں یہ وینٹی سیٹ اپ دکھا دیں وینٹی میرر بھی آپ دکھا دیں اور اس کے بعد سکائی لائٹ کے لیے بھی آپ کو یہاں پر سپیس مل جاتی ہے کموڈ یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں فٹا فٹ سے لاسٹ بیڈروم کی طرف اور یہاں پر ہم آ جاتے ہیں لاسٹ بیڈروم میں یہ والا آئیریا پر آپ پیچھے سے دکھائیں آپ بھائی ایک بڑی سپیس آپ کو یہاں پر مل رہی ہے یہاں پر آپ اپنا میڈیا وال وغیرہ بنائی بھی ہے یہاں پر آپ ملٹی میڈیا انسٹال کریں گے اور اس کے بعد اس سپیس میں بیٹھ کے کالیٹی ٹائم آپ سپرینٹ کر سکتے ہیں آ جاتے ہیں لاسٹ بیڈروم میں یہاں پر ایک بڑے سائز کی آپ کو وارڈروب مل جاتی ہے یہ آپ چیک کریں ہینڈلز کی کالیٹی کو جب آپ اس کو پگڑتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ولا بلکل اسی طریقے سے ڈیزائن کر کے دیا گیا ہے جس طریقے سے آپ اپنے لیے بنائیں گے روف پہ جائیں گے آپ یہاں سے شیئر کیس آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے روف تک آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ سولر پینل بھی انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ روف پہ کروانا چاہیں تو یہاں پر آ جاتے ہیں ایک اور بڑے واش روم میں آپ یہ دیکھیں گے ڈبل کنسیلڈ شاور سیٹپ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبل وینیٹی سیٹپ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اتنے بڑے واش روم میں نے آج تک 125 سکوائر یارز میں اس سے پہلے نہیں دیکھے یہ ولا اسی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی بھی ولا بنواتے ہیں مطلب کہ آپ اگر اپنے لیے گھر بناتے ہیں تو بلکل آپ کی خواہش کے مطابق یہ ولا آپ کو ڈیزائن کر کے دیا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں اور اگر اس ولا کا وزٹ کرنا ہے تو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبرز میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے دیں آج کی ویڈیو سے اجازت انشاءاللہ تلہ ایک دفعہ پھر نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سب سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے سید ساجد عزین شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ